میں مراد سید کی تقریر سن کے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میرے ملک کے نوجوانوں میں اس طرح کا جنون پیدا کر یہ جو جنون یاد رکھیں کہ قومیں جذبے اور جنون سے کھڑی ہوتی ہیں جس میں اگر کرکٹ کی ٹیم بھی ایک میں صلاحیت زیادہ ہے لیکن دوسرے میں جنون زیادہ ہے تو جنون ہمیشہ شکست دیتا ہے صلاحیت کو بھی اکل کو بھی اور اس لیے میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ مراد ہماری آئی ایس ایف یعنی سٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے اوپر آئے آج فیڈرل منسٹر ہے کوئی ان کی رشتداری کسی سے نہیں کوئی فیملی بیک گراؤن اور اور میرٹ کے اوپر آئے میرٹ کے اوپر آئے اور آج جو انہوں نے باتیں کی این ایچ اے اور دو پوسٹل سرویسز دونوں بڑے خسارے میں تھے انہوں نے آکے جو قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے دونوں زبردست چل رہے ہیں اور مراد میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کی آج جو ہم اس موٹروے کا کی اناغریشن کر رہے ہیں افتدا کر رہے ہیں یہ سی پیک کا حصہ ہے اور میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ جو ہمارا ملک انشاءاللہ اب اٹھے گا اس میں اب یہ سی پیک ایک وہ رول پلے کرے گا ہماری اس طرح کی مدد ہوگی چائنا کو بھی فائدہ ہے اس کا لیکن انشاءاللہ ہمیں وہ فائدہ ملے گا اس سے کہ جو ہماری خامیہ ہیں مثل اگریکلچر ہماری پیداوار دنیا میں تقریباً سب سے کم ہے اور چائنا کے اندر جو اگریکلچر پیداوار ہمارے سے تین گناہ چار گناہ زیادہ ہے تو سی پیک پہلے تو صرف سڑک کا نام تھا جس طرح یہ سڑک بھی ہے دو پاور سٹیشنز کا نام تھا آج سی پیک ہر طرح وہاں سے ان کی انڈسٹری ری لوکیٹ کر رہی ہے پاکستان میں اس کی بتیاری ہو رہی ہے وہ ہمیں ٹیکنکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جس سے ان کو ہنر ملے گا جس سے ہمارا جو جو اس وقت بہت بڑی ہماری طاقت ہماری نوجوان آبادی ہے اس کو جیسے جیسے ہم ہنر دیتے رہیں گے یہی آبادی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی تو وہ چائنہ سے ہمارے سے ادھر بھی انڈسٹری کے اندھر بھی ہر قسم کی انڈسٹری انشاءاللہ آ رہی ہے گوادر کو وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں اور جو پھر سے میں ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جس طرح کی ہماری زرخیز زمین ہے ہم نے پانی کا صحیح استعمال کر لیا اور ان سے ٹیکنالوجی سیکھ لی ہمیں صرف اپنی پیداوار دگنی کرنی ہے اور پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی چائنہ میں تگنی ہے چوگنی ہے پیداوار دودھ ہم چھے لیٹر ہماری ایوری جاتی ہے گائے سے وحد بیس چوبیس لیٹر تک وہ گائے سے دودھ لیتے ہیں تو یہ سمجھیں گے ہم دگنی بھی کر لیں چھے سے بارہ لیٹر ہی کر لیں تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا اس لیے آگے میں آپ ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ خاص ملک ہے اس میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے صرف ہم نے اب اس کو منیج کرنا ہے صحیح گووننس صحیح دینی ہے ہم نے پیسہ اپنے لوگوں پہ لگانا ہے ہم نے موٹر میں تو بنانے ہیں لیکن انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے اپنے نوجوانوں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے ان کی تعلیم پہ ہسپتالوں پہ ہم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہم جتے بھی جو بھی ہسپتال کی ایکپنٹ باہر سے امپورٹ کریں گے وہ ڈیوڈی فری کر دی ہے تاکہ لوگ آکے ہسپتال بنائے پاکستان میں اور ہم نے جو ہیلتھ کارڈ رکھا ہوا ہے جو کہ ایک غریب گھرانے کو سات لاکھ بیس ہزار کا جو کارڈ ہے وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکتے اس کارڈ سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے زور لگائیں گے اپنے اپنی عبادی کے اوپر ان کی سید پہ لگا رہے ہیں تعلیم کے اوپر انشاءاللہ ہم زور لگائیں گے ابھی تک ہمارے پاس پہلا سال بڑا مشکل گزرا ہے پیسہ نہیں تھا لیکن پورا زور لگا رہے ہیں تعلیم کے اوپر جو ہمارے پلان ہیں آگے اور اس کے بعد انڈسٹری اگریکلچر اور انڈسٹری یہ دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ یہاں خوشحالی لے کے آئیں گی روزگار دیں گے نوجوانوں کو ہم جو ہاؤزنگ کر رہے ہیں اپنی ہاؤزنگ کے اندر جو ہم نے فیصلہ کیا پچاس لاکھ گھر اپنے پانچ سال میں بنائیں گے اس کے لیے بھی پوری ہم نے ابتیاری کی ہے قانون چینج کرتے تھے فوکلوجر لاؤز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ہاؤزنگ کے گھروں کے لیے فانانسنگ ہو اور انشاءاللہ وہ جب چلنا شروع ہوگا اور شروع ہوگئے ہیں اب ہمارے اس سے چالیس انڈسٹری چلیں گی جب آپ ہاؤزنگ شروع کرتے ہیں تو اس کے چالیس انڈسٹری وہ اٹھا دیتی ہے ساتھ جس کی اصل مقصد اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے میں آج تین چار اور باتیں کروں گا کیونکہ پچھلے دنوں کافی چیزیں ہوئیں تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اوپر بات کروں ایک تو ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر اب آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا ایک مہینہ ہم نے ایک سو چھبیس دن گزارے ایک سو چھبیس دن تو میں تو اپنی پارٹی میرے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں کئی میرے کیابنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنہ کیا ہوتا ہے تو میں نے ان کو بڑے دلاسہ دیا لوگوں کو کہ انشاءاللہ یہ جب آپ ایک سو چھبیس دن گزارتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نظریہ ہوتا ہے اس طرح کنٹینر پہ نہیں گزارا جاتا جب وہ بچارے اور ہمارے بچے ہیں یہ مدرسوں کے میں یہ آپ کو بتاؤں یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کی ذمہ داری لیں گے یہ ہمارے بچے ہیں لیکن جس طرح ان کو لایا گیا ان سے کوئی پوچھے جب کیمرہ جا کے پوچھے کہ آپ کیوں آئے ہیں وہ کہتا ہے جی اسلام خطرے میں کہ عمران خان یا اسرائیل کا جھنڈا گار نہیں آیا اس لیے ہم آئے اسلام کو بچانے کے لئے وہ کسی سے پوچھے وہ کہے جی ختم نبوت یہ قائدیانی پتہ نہیں کا قبضہ ہونے لگا ہے کسی اور سے پوچھے وہ کہتا ہے نبوت سے رسالت کسی کو نہیں پتا کہ آئے کیوں ہے جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ بچارے جب بارش ہوئی مشکل وقت میں وہ بچارے باہر بیٹھے ہیں اور گرم کمرے میں جناب فضل فضل رمان بیٹھا ہوا ہے دیکھیں میں اس لیے یہ آج بات کر رہا ہوں ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے ایک طرز زندگی ایک فلسفہ ایک اللہ سے کنیکشن جس کا نام اسلام ہے اور کس کا دین ہے دنیا کا سب سے عظیم انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا دین ہے اس کے دین کو بیچنا پیسہ بنانے کے لیے لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اپنے آپ کو ملانا کہتا ہے دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے دیزل کے پرمنٹ پہ بکنے والا اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوالا ہے آپ کے لیے دے دے گا کشمیر کمیٹی کے اوپر چیرمنشپ پہ بکنے والا وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا جن لوگوں کو بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے میں دعا مانتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو بلے گی لیکن کنٹینر کے اوپر اور بھی میں نے شکلیں دیکھی جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے وہاں شباز شریف جو منڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا ادھر بلاول زرداری بھی تھا بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے دنیا کے سائنس دان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے آئنسٹین گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے لیکن جو آئنسٹین کے جو روح تڑپ رہی ہے نا جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان گزائے اس نے کہا جب زیادہ پانی شوٹ ہے تو زیادہ پانی آتا ہے وہ بھی سٹیج پہ کڑا ہے لبرل اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے انگریزی میں لبرل وہ لبرل نہیں ہے وہ لبرلی کرپٹ ہے اور دوسری طرف سارے بے روزگار سیاستدان کھڑے ہیں وہاں ان کی بھی میں شکلے دیکھ رہا تھا سب کی کیونکہ میرے پاس تو اب ساری انفرمیشن ہے جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں وہ سارے پہنچے ہوئے تھے کنٹینر پہ میں یہ جو میرے چیزیں سنی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو پہلے تو میں نے پہلے دن جب مجھے اقتدار ملا میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں یہ ایک پرانے نظام کا حصہ ہے یہ ملک کا مافیا ہے کوئی دین امان نہیں ہے کوئی کہتا ہے لبرل ہے کوئی کہتا ہے دینی ہے نون لیگ کا یہ ہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر رہ کر نون لیگ کو تم جدھر پیسہ ہے ادھر نون لی لے جہادی بھی بن جائیں گے لبرل بھی بن جائیں گے جدھر ان کا پیسہ بچ جائے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ ثابت کیا جو میں نے تب کہا تھا کہ ان کے اور پاکستان کے مفادات اپزٹ ہیں پاکستان کے اس وقت کشمیر کے اندر جو سو دن سے زیادہ ہو گیا بچارے کشمیر کے لوگ جو ظلم ہو رہا ہیں ان پہ جب سے کنٹینر کا یہ ڈراما شروع کیا یعنی ہم کشمیری ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہاں لیکن سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے یہ کر دے گا ساتھ سارا ان کے ہمنواسہ لے تیار ہیں صرف ایک ان کی کوشش تھی ان سب کی یہ سارا ڈراما کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جراب کسی نہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز سے پیچھے آٹ جاؤ بلیک میل کرنے کے لیے آئے تھے کہتے ہیں سب کو جب مذاکرات ہوئے کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائیم منسٹر بنا دیں سوائے عمران خان کے صرف ان کو مسئلہ عمران خان کا تھا کیوں تھا عمران خان سے مسئلہ صرف یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں میری قوم غور سے سن لو سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا اگر میں ان کی بلیک میل میں آکے اگر میں ان کے کرپشن کیسز یہ اداروں کو کہتا ہوں کہ اداروں کو کہا ہوں کہ پیچھے آٹ جاؤ جو ان دونوں نے دس سال میں جب لوٹا ہے تو ایک دوسروں نے مل کے لوٹا ہے اس سے پہلے جنرل مشرف نے دونوں کو انہاروں دیے انہاروں کا مطلب یہ کہ ان کے کرپشن کیسز ماف کر دیے جو اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا تھا اس کو ماف کر دیا یہ انہاروں کا مطلب ہے اپنی کرسی کے لیے آج میں اگر چپ ہو جاؤں میں بھی اگر اپنی آرام سے باقی چار سال گزارنا چاہتا ہوں میں بھی وہی کروں جو جنرل مشرف نے کیا تھا میں ان سے مک مکہ کر لیتا ہوں سب آرام سے بیٹھ جائیں گے آرام سے ملک چلے گا کوئی افرہ تفریر نہیں کوئی شور نہیں لیکن مجھے خوف خدا ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے ووٹ کی فکر نہیں ہے میں اگر ان کو اگر میں اس قوم کا جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھائے انہوں نے پاکستان کا دس سالوں میں آج ان بچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے مہنگائی کیوں ہوا ہے ایک گھر کو جب آپ مکروز کر دیتے ہیں ایک گھر کو کوئی ایک گھر کا فرد جوا کھیل کے گھر پر کرزہ چڑھا دیتا ہے تو وہ گھر کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک وہ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتا اور کرزے کی قسطیں واپس نہیں کرتا خرچیں جب کم کرتا ہے تو ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے گھر اور مجھے پورا احساس ہے کہ ہماری قوم کے اوپر یہ مشکل وقت ہے لیکن مشکل وقت ان کے لئے ان کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور اس لیے آج میرا پیغام آپ سب کو ہے ساروں کو سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوئے مقابلہ کرنے کے لئے میں ایک سپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا میری کھلوں کی گراؤنوں میں بیس سال ٹریننگ ہوئی ہے دنیا کے بہترین کھلاریوں کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے گیا مقابلہ کر کے مجھے مجھے ہارنا بھی آتا ہے ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے میں اس طرح نہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا جی باپ بیٹوں کو کہا جی پوری پارٹی ہماری وراثت میں مل گئی ہے ایک کاغذ دکھا کے اب پانچ مرلے کا پلوٹ بھی ماں اگر بیٹے کو یا خامد کو دیتی ہے اس کو بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے یا پوری پارٹی حوالے کروا دیئے کسی نے ابھی تک کاغذ نہیں دیکھا دوسری طرف جنرل جلانی کے گھر کے سریعہ لگاتے لگاتے وہ منسٹر بن گئے میں بائیس سال نیچے سے سٹرگل کر کے آیا ہوں مجھے مقابلہ کرنا آتا اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو جو مرضی کرنا ہے کٹھے ہو جو سب کٹھے ہو جو جو بھی کرنا ہے میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا اب میں اب میں یہ جو بھی بہت بڑا پاکستان میں تو جس کو اصل میں بالی وڈ میں ہونا چاہیے تھا شعبہ شریف کو میں ذرا اس کو آپ کے سامنے رکھوں ایک مجرم عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو ہیومینٹیرین ریزنز کے لیے ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری کیبنٹ کرتی ہے جو آج تک کبھی ہوا نہیں پاکستان میں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تار کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو باقی بھی تو یہ اس ملک میں لوگ جیلوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں لیکن رحم آ گیا میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے تکلیف ہے جانے دو اور ہم نے کیا مانگا ہم نے صرف ایک چیز مانگی کہ سات ارب روپے کی گارنٹی دے دو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا سات ارب روپے شریف خاندان کے لیے تو یہ ٹپ دے سکتے ہیں سات ارب روپے کی انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے جو ان کے پاس پیسہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے تو ہم نے تو بڑی معمولی سی چیز ہم نے کہا اچھا یہ کاغذ کا ٹکڑا گارنٹی سائن کر کے چلے جاؤ اس کے پر ڈرامے شروع ہو گئے وہ بولی ووڈ کی ایکٹنگ شباز شریف کی وہ نیلسن میڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا تباہ ہو گیا مارے گئے اور کہتا ہے شباز شریف میں گارنٹی دوں گا شباز شریف آپ کا بیٹا بھاگا ہوا ہے ارب روپے کی چوری پہ اس کی گارنٹی تو پہلے دے آپ کا دماد ملک سے بھاگا ہوا ہے چوری کر کے اس کی گارنٹی کون دے گا میر صاحب کے دونوں بیٹے بار بھاگے ہوئے ہیں ارب روپے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ اس کی کون گارنٹی دے گا نواز شریف کا جو سمدھی ہے وہ بار بھاگا ہوا ہے اس کے دو بیٹے بار بھاگے ہوئے ہیں ارب روپے کی چوری ان کی کون گارنٹی دے گا اور سب سے بڑی بات یہ شباز شریف آپ کی کون گارنٹی دے گا آپ کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے شکر کریں کہ ہم ہم وہ ہیں جن کو رحم آ گیا آپ کو موقع دیا جانے کا عدالت کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو شباز شریف ڈرامے کر رہا ہے میں شباز شریف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم سمجھ گئی ہے آپ کو تیس سال سے آپ کو کبھی وہ بوٹ پہن کے بارش میں کھڑے ہو جارہا ہے کبھی وہ بڑی ٹوپی پہن کے لوگ آپ کے ڈرامے جان گئے ہیں کہتا عمران خان ذمہ دار ہوگا اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا آٹھ سو سے زیادہ بچارے جیل میں قیدی پچھلے دس سال میں مرے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے کسی نے ان کے گھروں میں جا کے پوچھا ہے کہ ان کے بیوی بچوں کو کیا ہوا یہ شریف خاندہ تو ان کے بچے کیا ہے ان کے پوتے بھی عربہ پتی ہیں وہ جو غریب آدمی کا جب مرتا ہے وہ جیل میں کئی دفعہ وہ اکیلہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے خاندان کا اکیلہ آدمی کمانے والا ہوتا ہے کبھی سوچا ہے کہ ان کے بیوی بچوں سے کیا ہوتا ہے کہتا عمران خان ذمہ دار ہے تو ان کا کون ذمہ دار ہے آپ دس سال اقتدار میں رہے ہیں میں آخر میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرا جو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا لیکن وہ عظیم قوم تب بنے گی جب ہم مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس قوم کو کھڑا کریں گے آج تک مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں مسلمان جب نیچے گئے وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے جب پیچھے ہٹے ہیں تو نیچے گئے جب مسلمان اوپر گئے قوم تو وہ ہمیشہ ان اصولوں پر کھڑے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد جس پر رکھی تھی اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی انصاف اور انسانیت پہ رحم پہ جو ایک ریاست رحم کرتی ہے اپنے کمزور طبقے پہ اپنے غریب طبقے پہ اپنے بڑوں پہ بیواؤں پہ یتیموں پہ اور دوسری چیز انصاف اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان سے کہا گیا کہ جی ایک قریش کی لڑکی کو سزا ہو گئی ہے اس سے چوری کی تھی تو اس کے قریش کی لڑکی ہے اس کو معاف کر دیں تو یہ یاد رکھنا میری قوم یہ جو یہ جو حدیث ہے یہ ایک چیز ہے اگر ہماری قوم اس کے اوپر کھڑی ہو گئی اور ہم نے یہ سسٹم بنا دیا یہ خود ہی قوم اٹھ جائے گی لوگ انصاف لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انہوں نے کہا اور یہ سارے بچے بچے کو میں نے بتانا ہے بار بار بتانا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی نے بھی جرم کیا ہوتا تو اس کو بھی میں سزا دیتا اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے کانون اور کمزور کے لیے دوسرا کانون میں آج ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس خوصہ کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو عذاب کریں انصاف دے کے یہ جو پسیپشن بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کہ طاقتوار کے لیے ایک کانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یا طاقتوار ٹیلی فون کر کے فیصلے لگواتے رہے ہیں بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروا دیا ججز کو بیف کیس لگا کے ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتوار ہے اس کو ہمارا کانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا میں دونوں عظیم ججز ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہیں میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں اپنے کانون کو ہمارا کانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتوار کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کے انصاف پلے گا میں نے اتنا عرصہ مغرب میں گزارا ہے کرکٹ کھیلتا تھا یونیورسٹی میں گیا آپ یقین کریں کہ ایک چیز جو مجھے آتے ایک دم متاثر کیا وہاں انصاف کا جو نظام تھا وہاں ایک عام آدمی کو بھی پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گی جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے ہوائی جاز بمباری کر رہے تھے لوگ خوف زدہ اپنے پرائیم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے کیا ہم یہ قوم بچ جائے گی اس نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو پوچھ رہے کہ یہ بمباری سے ہم بچ جائیں گے انہوں نے اس سے پھر کہا ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں انہوں نے کہا جی دیتی ہیں کہتا کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی یہی حضرت علی کا کال ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے یہ پاکستان میں اصل سٹرکل ہے ہماری ہم گورنمنٹ ہیں یقین کریں کہ پورے ہم زور لگا رہے ہیں یہ ابھی ٹھیک اخبار میں آیا ہے کہ بڑی دیر کے بعد دو دن میں نے چھٹی لی بڑی دیر کے بعد دو دن چھٹی لی اس کے پر بھی جیب جیب چیزیں آنی شروع ہو گئی اور جو آ رہی تھیں وہ مجھے جانتے نہیں ہیں مجھے تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اگر کمزور ٹیم آ جاتی تھی میں کہتا تھا میں نے نہیں کھیلا کسی اور کو کھلا ہو ان کے خلاف مجھے تو چیلنج لے کے مزہ آتا ہے میں اپنے جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری مدد کرے گی گورنمنٹ جس طرح کی مدد ہمارے سے چاہیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں پیسہ ساری جگہ سے پیسہ نکالیں گے لیکن آپ کے لیے ہمارا گورنمنٹ پیسہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس ملک میں جو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جوڈیشی تو ازاد ہے عدلیہ ازاد ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری عدلیہ نے بحال کرنا ہے عوام کا ٹرسٹ اپنے اندر عدلیہ نے ایک عام آدمی کو کانفرنس دینا ہے کہ یہاں سب کے لیے قانون ہے میں پھر سے مراد آپ کو آپ کی ساری ڈپارٹمنٹ این اے جے کو مبارک دیتا ہوں آج میں چیف پنسٹر محمود خان آپ کو کہ جو یہ آج ہوا یہ شروعات ہیں انشاءاللہ سی پیک سے جو فائدے اب ہوں گے انشاءاللہ پاکستان میں ہم خوشحالی بھی لے کے آئیں گے اور سب سے بڑی بات اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں گے شکریہ